موسیقی نمشکار میں ہوں یاسمی سشان سنگھ کے موت سے نہ صرف ان کے پریوار والوں کو بلکی ان کے چہنے والوں کے لیے بھی یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سشان کے جانے کے بعد اب تک ان کے تین فین نے سوسائیڈ جیسا بڑا گردم اٹھا لیا ہے بیٹے دنوں پورٹ بلیر میں ایک پندرہ ورش یہ لڑکی نے فاسی لگا کر اپنی جان دے تھی پولیس کو کوئی سوسائیڈ نوٹ تو نہیں ملا لیکن پریوار والوں سے پورستاج میں پتا چلا کہ وہ پچھلے کافی دنوں سے ڈپریشن میں تھی وہیں اس لڑکی کے گھر سے ایک ڈائری بھی برامت ہوئی جس میں اس نے سشان سنگھ سے جڑی کئی باتیں لکھی تھی اس میں لکھا تھا کہ وہ سشان سنگھ کو کافی پسند کرتی تھی ایسے میں اس لڑکی کی موت کو سشان سنگھ کی موت سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جیسے کی ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی سشان کے دو اور فین نے خودکوشی کی ہے جس میں سے ایک پٹنا کی فیمیل فین تھی جو سشان سنگھ کی موت کی خبر سن کر صدمے میں تھی جب تک اس کے پریوار والے اسے کچھ سمجھا پاتے اس نے خود کو موت کے حوالے کر دیا وہیں دوسری گھٹنا مدی پردیش کے ساگر زلے کی ہے جہاں بیس سال کی ایک لڑکی نے فانسی لگا کر آتما تھیا کر لی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سشان سنگھ کے جانے سے ہر کسی کو گہرا صدمہ لگا ہے جانکاری کے لئے بتا دیں کہ بیٹے رویوار یعنی چودہ جون کو سشان سنگھ نے اپنے باندرہ ستھت فلائٹ میں فانسی لگا کر آتما تھیا کر لی تھی لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے پلحال ممبئی پولس ماملے کی چارچ میں جھٹی ہوئی ہے